آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیو آخر کیا سندیش دے رہا تھا کانگریس پرتیاشی کی صبح میں بھارتی جنتہ پارٹی کی فوٹو والا فلیکس 631 اپیسوڈ میں نمٹی کی لالٹین کے آپ کا سوڑت ہے اٹھاروی لوگ صبح کے لیے چناؤں چل رہے ہیں چناؤں کے دوران انیک طرح کی باتیں سامنے آتی دکھ رہی ہیں کہیں نیتہ دل بدل رہے ہیں تو کہیں جبانی جنگ ساری حدوں کو پار کرتی نجر آ رہے ہیں اس سب کے بیچ سوموار آٹھ اپریل کو دیش کے ہردہ پردیش مد پردیش کے سیونی جلے میں مڈلا زلوک سبا چیتر کے لیے کانگریس کے پرتیاشی اومکار سنگھ مرکام کے پکش میں چناؤں پرچار کے لیے کانگریس کے پورو راشتری ادھیرکش راہل گاندی سیونی جلے کے دھنورہ گرام پہنچنے والے تھے وہ دوپار میں پہنچ رہے تھے ان کے کارکرم کلی دھنورہ میں سجائے گئے منچ کے پیچھے والے حصے میں جو منچ ہوتا ہے منچ کے پیچھے فلیکس لگا ہوتا ہے اس فلیکس پر ایک بڑا سا فلیکس وہاں پر منچ کے پیچھے لگایا تھا اس فلیکس میں کانگریس کے تمام بڑے نیتاؤں کے علاوہ کانگریس کے پرتیاشی اومکار سنگھ مرکام کے خلاف چناؤں لڑنے والے بھاجپا کے امیدوار کینڈری منتری فرگن سنگھ کلستے کی فوٹو لگے ہوئی تھی فلیکس لگائے جانے کے بعد کافی سمائے تک یہ منچ پر لگا ہی رہا اچانک ہی کسی کی نظر اس پر پڑی تب جا کر مچا ہر کم کتنے احشر کی بات ہے دراصل دوہجار آٹھ میں ہوئے پری سیمن کے بعد سیونی لوگ سبھا سیٹ بلوپت کر دی گئی تھی سیونی جلے میں آنے والی پانچ بیدان سبھا سیٹوں میں سے کانسور سیٹ کو بھی بلوپت کر دیا گیا تھا سیونی میں بچی چار سیٹوں میں کیولاری اور لکنا دون کو ہلمندلہ لوگ سبھا چھتر میں اور سیونی اور برگھاٹ کو بلہ گھاٹ لوگ سبھا چھتر کا حصہ بنا دیا گیا بلہ گھاٹ میں سیونی اور برگھاٹ کو سماہیت کر دیا گیا تھا پری سیمن کو لے کر جب دعوے آپتیوں کا دور چل رہا تھا جب یہ دعوے آپتیوں بلائی گئے تھے تب سیونی کے نیتاؤں کا کہنا تھا کہ سیونی لوگ سبھا کے بلوپن کا پرستاؤ ہی نہیں تھا یہ سب ہوتے ہوئے بھی سیونی کے نیتا سیونی لوگ سبھا سیٹ کے بلوپن کو روک نہیں پائے بہت عاشر اور دکھی بات ہے بہرحال ورطمان میں لوگ سبھا جناہوں کے لیے چل رہے ہیں جناہوں پرچار کے لیے سجائے جناہوں پرچار میں دھنورہ میں کانگریس کی اور سے راہل گاندی کے لیے سجائے گئے منچ پر جو کچھ ہوا وہ آنیک انترت پرشن چھوڑ گیا ہے یہ سمانے بول نہیں مانی جا سکتی ہے ویسے بھی حالات دیکھ کر لوگ یہی کہتے ہیں کہ کانگریس میں سکتہ کی دھوری ورطمان سمیہ میں راہل گاندی کے اردگرد ہی گھومتی نجر آتی ہے مدبردیش میں اس سمیہ ہارٹ سیٹ سب سے چرچاؤں میں اگر کوئی سیٹ ہے لوگ سبھا کی تو وہ ہے چھنوالا راہل گاندی چھنوالا جلے کی سیما سے لگے سیونی جلے میں سبھا کر کر چلے گئے پر وہ چھنوالا نہیں پہنچے اتنا ہی نہیں کانگریس کے مہاکوشل انچل کے سربو مانے چھترف کملنات اس سبھا میں نہیں پہنچے جسے لے کر ترہ ترہ کی چرچائیں چل رہی ہیں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کانگریس کے پرتیاشی اومکار سنگھ مرکام کے پکش میں سیونی جلے کی دھنورا میں ہونے والی اس سبھا کے لیے منچ بنانے جب منچ بنا ہوگا تو کانگریس کے جلہ ادھیاکش بلوک ادھیاکش لکھنا دون کے ودایق کی ہوگی اندر سنگھ کیولاری کے ودایق رجنیش سنگھ سہیت کانگریس کے نکار کرتا ہوں کی محنت رہی ہوگی نشط طور پر محنت رہی ہوگی تب آخر ایسی کونسی وجہ رہی کہ کانگریس کے سٹار سپر سٹار پچارک نہیں سپر سٹار پچارک ہیں راہول گاندی کی سوا میں بنائے گئے سٹیج کے پارش میں پیچھے کی اور لگائی جانے والے فلیکس میں کانگریس کے پرتیاشی کے ساتھ ان کے پرتیدوندی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار فگن سنگھ کلستی کی فوٹو چسپہ ہوگی فلیکس فوٹو چسپہ فلیکس میں اگر فوٹو چسپہ ہوئی ہے تو اس میں مجھے کی بات یہ ہے کہ فلیکس لمبے سمجھ پر تک سٹیج پر لگا رہا آخر کیا وجہ ہے اس کی ہو سکتی ہے لوگ تو یہ بھی کہتے سنے گئے کہ کیا دل و دل میں یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے ورہا ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہیں کانگریس کے اندر کھانے سے چھن چھن کر باہر آ رہی خبروں پر اگر یقین کیا جائے تو کانگریس کے جلائے اس طریقے نیتاؤں کی اداسی انتہ کا ہی پرنام تھا اسے سامان نے گلتی مان کر اس کا پٹاک شیپ اگر کانگریس کرنا چاہتی تو کانگریس کے نیتاؤں کی مرجی ہے کہ وہ پٹاک شیپ کر دیں پر کانگریس کے دو دو بدائک جن کے چھتر میں یہ سباہ ہو رہی تھی جلائے دیاکش کارکتاؤں کی لمبی چوڑی فوج ہوتے ہوئے اس طریقے کی گلتی کیسے ہو گئی اس بارے میں کانگریس کو جانچ اوشیر کرانا چاہیے دھنورہ سے جلائے مکھیالائی کی دوری ویسے بھی جاتا ہے گھنسور و دھنورہ کی اور ویسے بھی نیتاؤں کا دھیان بہت زیادہ نہیں رہتا گھنسور و بدان سباہ سیٹ کے ویلوپن کے بعد یہ چھتر مانوپوری طرح سے اوڈاسین ہو گیا اوپیکشت ہو گیا ہے یہ چھتر مکھ مارک پر نہیں ہے نیشنل ہائی ویر پر اس طریقے کی جہاں پر یا تیات ہے وہاں پر نہیں ہے یہاں کی گتویدیاں جلائے مکھیالائے تک کم ہی پہنچ پاتین پرستیتیوں میں کانگریس کے جلالدکش اس گلتی کے لئے جیمدار مانے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہی اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں جلے میں کانگریس کو لیڈ کر رہے ہیں کانگریس کے جلالدکش کے عدیل دونوں ودایق کانگریس کے دو ودایق ہیں یوگین سنگھ اور رجیس سنگھ وہ بھی سامان کار کرتا کہ حیثیت میں ہی ہیں اس لحاظ سے اب تک اس گلتی کے لئے کارن بتاؤ لوٹس تو کم سے کم جاری کر دیا جانا چاہیے تھے ہو سکتا ہے اپنی اس خال بچانے کے لئے آلہ نیتا اس خبر کے اس لیمٹی کی لالٹین کے پرسارن کے بعد اس اپیسوڈ کے پرسارن کے بعد ایسا کر بھی دیں منچ پر کانگریس کے پردیشہ دھیکش دیتو پٹواری بھی موجود تھے اور راہل گاندے بھی ان کے ساتھ کانگریس کے بہت سارے ورشت نیتا بھی موجود رہے فلیکس پرکرن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پتیاشی فگن سنگھ کو لستے کی فوٹو کے ستھان پر کیولاری کے بیدھائک راجنیش سنگھ کی فوٹو لگا دی گئی راجنیش سنگھ کی فوٹو دو دو جگہ دکھ رہی ہے سپسٹ دکھ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں نہ تو راہل گاندی کو ہی بھنک پر لگ پائی نہ ہی کانگریس کے پردیش دیتو پٹواری کو ہی اس بارے میں انٹرنل انٹیلیجنس اس معاملے کے پرکاش میں آتے ہی دلی اور بھوپال کا میڈیا سکری ہو گیا اور لگاتار دلی اور بھوپال میں بیٹھے لوگ اپ ڈیٹ لیتے رہے ہو سکتا ہے اس بارے میں رات ڈھلنے کے بعد رات ڈھلنے کے ساتھ ہی کانگریس کے آلانیتاؤں کو اس بات کی جانکاری لگے تب بھی کچھ ایکشن لے پائیں لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ دراصل جس جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کے فلیکس چھپ رہے تھے اسی جگہ کانگریس کے فلیکس بھی چھپوا دیے گئے اور چھپنے کے بعد کسی کا اس بات کی طرف دھیان کسی نے دھیان نہیں دیا کیونکہ رات میں سارا کام ہوا رات کے وقت سوڑے کی ڈھکاریں اور دھوئے کے چھلوں کے بیچ شاید ہی کسی کو یہ یاد رہتا ہو ایسا لوگوں کا کہنا ہے چرچائے اس طریقے کی ہے اس معاملے میں مکہ منتری مدبلیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادہ انہیں کانگریس کو عوشہ ہی جمعیدار ٹھہرایا پر اس پورے فلیکس پرکرن میں اب تک بھالتی جنتہ پارٹی کے پتیاشی فقگن سنگھ کلستے کی اور سے کوئی عادکارک بیان نہ آنا انیک آشر کو جنم دے رہا ہے اس بار منڈلہ اور بالا گھاٹ لوگ سبا چھتر میں مردان انیس اپریل کو ہے آپ اپنے مددان کا مددان کرنے کی ادکار کا مددکار کا پریوگنیوارے دور پر کرتے ہوئے جمعیدار ناغرک ہونے کا کرتب ادا کریں سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کے چھہ سو اکتیسے اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین موسم کے اپ ڈیٹ آدھی پسند آ رہے ہوں تو آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھ ہی نیچے جا کر کمنٹ گوک میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو یہ سب کیسے لکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اپ انڈیا کے صحیح ہوگی اکھلیش دوبے کے ساتھ لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو پر تس وقت سنوڈے کا بہت جلدہ جروں گے فیلال اجازت لینے چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی